بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیتو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلمہ نبی و رسولہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیہ سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ و رحمت اللہ تعالی و بارکاتو ناظرین اکرام ویسے استاد اور شاگرد کے ماہ بین کئی جہتوں کے اعتبار سے یہ بحث قابل ذکر ہے لیکن ان جہتوں میں سے ایک جہت جو کہ انتہائی قابل ذکر ہے شاگرد کی زیانت و فتانت اور شاگرد کی قابلیت و صلاحیت اور اس کی تعریف حقیقت میں استاد کی تعریف ہوتی ہے یعنی مسنو کی تعریف اس کی توصیف اور اس کی تعریف حقیقت میں سانے کی تعریف ہوتی ہے اور مسنو کا عیب حقیقت میں سانے کا عیب گردانا جاتا ہے تو آج میں آپ کے سامنے اس کی ایک پریکٹیکلی مثال رکھنا چاہتا ہوں میں نے اس سے قبل ایک ڈاکٹر تحر القادری کو ایکسپوز کرتی ہوئے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور اس کے اندر میں نے جو اس کا ٹوپک رکھا کہ فروغی رافضیت میں ڈاکٹر تحر القادری کا کردار جس پر کئی جو کہ بولے بالے سنی ہیں عوامی علی سنت ہیں ان کو پرشانی لہک ہوئی اور وہ تجسس اور حیرانگی میں بھی مبتلا ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تحر القادری جو کہ سنی ہے اور رافضیت کو وہ فروغ دے رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے آج یہ سوچا کہ کیوں نہیں ایک دوبارہ کلپ ریکارڈ کروا دیا جائے تو یہ آج کہ میرا کلپ اپنے اس سابقہ بیان کی تائید میں ہے اور ان بولے بالے عوامی علی سنت کے اتمنانے قلب کے لیے میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ڈاکٹر تحر القادری کی تیار کردہ پروڈکٹس جو کہ اس کے ادارہ منحاج سے اور اس کی یونورسٹی منحاج سے یا اس کے منحاج کے سٹیج سے تربیت پانے والے اس کی تاریخ کے ذمہ داران اہدے داران اس کے ورکرز کے جیرو نے اس کے ہاں تربیت پائی آج وہ کہاں چلے گئے ہیں سب سے پہلے آپ کے پیش خدمت ہے ڈاکٹر تحر القادری کی تیار کردہ پروڈکٹس میں سے پہلا سیمپل یہ سلطان الجوحالہ رفضیت کا پروردہ یاسین رفضی یہ کون تھا کہاں سے اٹھا اس نے تربیت کہاں سے پائی اور یہ کس تاریخ کا ورکر زمدار عددار رہا آپ یہ سماعت فرما سکتے ہیں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میں بیس سال پہلے تحریکی منحاج القرآن میں شامل ہوا تھا اور سکس فائی فور سکس فائی میرا الفاقت نمبر ہے بڑی محنت کی تحریک کے لیے بڑی خدمات پیش کی تحریکی منحاج القرآن تحصیل ڈسکا کی پوری یوسیز جتنی بھی ہیں ان کی تنظیم سازی مہنے کی اور اس وقت ہم نے جو تحصیل ڈسکا کے صدر بنایا تھے محترم اسلام قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آپ بھی وہ حیات ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں جہاں بھی جاؤں میں جس سٹیج پہ بھی جاؤں میں عیسائیوں کے پاس بھی جاتا ہوں ملاد کے لیے اہل عدیس کی طرف دیوبند کی طرف ابھی جا رہا ہوں میں اس کے علاوہ اہل تشعیوں کی طرف جہاں جاتا ہوں قرآن اور حدیث حق کی بات سناتا ہوں جی ناظرین کرم آپ نے سماعت فرمایا اور اسی طرح یہ دوسرا سیمپل آپ دیکھ لیجئے سماعت فرما لیجئے یہ ملعون یہ لانتی یہ اخبص انسان حامد رضا سلطانی کہ اس نے بھی کہاں سے تربیت پائی کہاں سے پرورش پائی اور اب یہ کہاں ہے یہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے اور دیکھ لیجئے اہل سنت کا خطیب ہوں اور آل محمد کا وکیل ہوں تحریک منحاج القرآن سے میرا تعلق ہے شیخ الاسلام مجدد روان صدی فرفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ماننے والوں میں میرا شمار ہوتا ہے اور تیسرا سیمپل یہ ایک ملعون مقدس قازمی نام تو اس کا مقدس ہے لیکن کام کے لحاظ سے یہ نجاست اور غلازت کا ایک پلندہ ہے اس نے کس سٹے سے تربیت پائی ہے اور اب یہ کہاں ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے جب محید مجدد چیستی اجمیری رحمت اللہ علیہ وارڈ دیا جانے لگا تو میں نے یہ بات علماء بیٹھے تھے مشاہد بیٹھے تھے یہ کہی کہ یہ جو حوصلہ ملا ہے وہ شیخ الاسلام کی دروز کی وجہ سے ملا ہے کہ آج میں چونکہ یہ کچھ موپے بات ہو جاتی ہے اگر میں نے ایک بات کہی یہ صاف زیادہ صاف جانتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بعد میرے اپنا ناقصی متعلق ہے اس کے بعد اگر آل پاک کے حوالے سے اگر کھل 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 کھلک ہوئی ہے تو میں بلکل بلا ججب کی بات کہنے جا رہا ہوں کہ وہ بات منحاج القرآن کے صرف جناب شیخ علیہ السلام جناب ڈکٹر تحمقاتر قادر مدازم یقیناً آپ کو اتمنان قلب اور تشفی ہو چکی ہوگی الحمدللہ پہلے بھی عوامیہ سنت اس قدر بیدار ہو چکی ہے کہ انہیں یہ چیز باور ہو چکی ہے کہ یہ تحر القادری حقیقت میں رفضیوں کی ہی پرموٹ کر رہا ہے کہ جس نے سنی شیعہ بھائی بھائی کا نعرہ لگایا کہ جس نے اپنے ادارہ مرحاج القرآن کی اندر ہی ماتن بھی کروایا وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں باتر کیوں آ رہے ہیں ہم آفیزہ بتا دے مجھ کو باتر کیوں آ رہے ہیں ہم آفیزہ بتا دے مجھ کو باتر کیوں آ رہے ہیں اب کسی کی آنکھوں سے یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں گئے کہ اس مرحاج کے وابستگان ذمہ داران عودہ داران یا جتنے بھی اس کے ادارے کے ساتھ الہا کے ادارے ہیں ان سے جو تربیت پانے والے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اس لیے اے عوامِ علی سنت اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب یہ آپ کے کندوں پر ذمہ داری آ چکی ہے کہ آپ اپنی نسل نو کی تعمیر اخلاق کے اعتبار سے عقیدہ اور نظریہ کے اعتبار سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے کس سے کرواتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر آج آپ نے غور نہ کیا اگر آج آپ نے بڑے بڑے اداروں کے نام سن کر اور بڑے بڑی بلڈنگیں دیکھ کر کہ وہ اتنا بڑا ادارہ ہے اتنی بڑی یونیورسٹری ہے وہاں میرا بچہ پڑھ کر ایک عالم فاضل بن چاہے گا لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں تمہارا بچہ پڑھ کر ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے گا اس لیے اللہ تعالیٰ قویٰ تعالیٰ جللہ جلالہو کی برگہ اکدس میں ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسئلہ کے حق کا عالی سنت و جماعت پر قیم و دیم رکھے اس پر استقامت نصیف فرمائے اور اس عقیدے کے تحفظ و دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے بحمد اللہ ملاحق سے عقیدہ عالی سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ عالی سنت کا زمین ہے عالی سنت کی زمانہ عالی سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ عالی سنت کا وما توفیقی اللہ باللہ